ہیلو ایوریون سواگت ہے آپ کا جے کے ایگزم ٹریپ یوٹیوب چینل پر جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہم نے جے کے پولیس بارٹو پیلنگ کا سلیبس شروع کیا ہے ہمارے بیالوجی کی کلاسیز چل رہی ہیں اور بھی میتہمیٹس کی کلاسیز بھی کچھ لیکسیز ہم نے اپلوڈ کی ہیں آپ لیڈی سکس میں جا کے ان کلاس کو دیکھ سکتے ہو کافی دن کے بعد کلاس آ رہی ہے کچھ طبیعت ویرہ خراب تھی تو وہ نہیں ریکارڈ کرویا کلاس میں تو واقعے سے کانٹنیو رکھنے کی میں کوشش کروں گا آج کی ہمارے جو کلاس ہے وہ ریپروڈکشن سسٹم پر رہنے والی ہے باقی والے جو دیجسٹی سسٹم سل کے بارے میں ایکسکریٹی سسٹم ریسپریٹری سسٹم ان کے بارے میں ہم نے آلڈی کلاسیز لے لی ہیں آپ لے لی سرشن میں جا کے ان کلاسیز کو دیکھ سکتے ہو ریپروڈکشن سسٹم کیا رہتا ہے جی میں نے ایک ڈیفینیشن لکھی ہے کہ ایسا پروسس جس میں آرگنیزم کیا کریں آگے پروڈیوز کریں اپنی طرح کی آرگنیزم ان کو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں جیسے ہیومن بینک کی بات کر جائے جیسے دو پیرنٹس رہتے ہیں ان کے آگے ان کا بیبی رہتا ہے چاہے وہ چائلڈ رہتا ہے جو بچہ ہو جو بچی ہو آگے آگے ان کی نسل تر نسل چلتی رہتی ہے تو وہی ریپروڈکشن سسٹم رہتا ہے وہ بچہ کیسے بنتا ہے کیا کیا پروسس رہتے ہیں وہ سب ہی ہم اس لیکچر میں آرام سے پڑھیں گے اگر ریپروڈکشن کی بات کیجئے دو ٹائپ کی ریپروڈکشن رہتی ہے ایک ایسیکشل ریپروڈکشن اور دوسری سیکشل ریپروڈکشن رہتی ہے آج ہم سیکشل ریپروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے اسیکشل ریپروڈکشن کے بارے میں اگر آپ کو نہیں جنگاری تو میں بتا دوں یہ سنگل پیرنٹس میں رہتی ہے وہ جیسے امیبہ وغیرہ ہو گیا ہائیڈرہ وغیرہ ہو گیا ان پلانٹس میں ان آرگنیزمز میں یہ کہہ رہتا ہے ان آرگنیزمز میں یہ اسیکشل ریپروڈکشن کا پروسس رہتا ہے اس کے لئے میں علاق سے ایک لیکشتر میں آپ کو پڑھاؤں گا آج کو جا ہمارا ہے وہ سیکشل ریپروڈکشن ہے جس کو یونی سیکشل بھی کہتے ہیں اور اس میں میل اور فی میل دونوں کی ریپروڈکشن رہتی ہے تب بھی جا کے آپ کے یہ آگے ریپروڈکشن ہو سکتی ہے جو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک رہے گا وہ ہیومن ریپروڈکٹری سسٹم پر رہنے والا ہے ہیومنز کے بارے میں پڑھیں گے پلانٹس کے بارے میں آج نہیں پڑھیں گے ہیومنز کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی والے کچھ ارگنیزمز رہتے ہیں ان کا بھی رہتا ہے لیکن آج ہم صرف ہیومنز کے بارے میں پڑھیں گے اور جو میں جب پلانٹس کے بارے میں کلاس لوں گا تب جو رہ جائے گا تب باقی والا میں کور کر لوں گا چلو جی شروع کرتے ہیں ہیومنز کی بات کی جائے میل میں کیا پا جاتا ہے جی سپارم پا جاتا ہے اور فی میل میں آبیم پا جاتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی ریپروڈکشن ہوتی ہے فریlichkeit وغیرہ ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے وہ میل کے اندر سپارم پا جاتا ہے اور فی میل کے اندر کیا پا جاتا ہے جی آبیم پا جاتا ہے یا اگ آپ مان کے چلو اس کا بارے میں ہم آگے ڈسکاس کریں گے آرام سے ٹھیک ہے اب دیکھو جی میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے بارے میں میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی سٹیڈی کو کہتے ہیں جی انڈروڈو جی یہ امپورٹن پوائنٹ ہے یاد رکھنا اور سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے لیے جیسے ہم باقی والے جو ہم نے سسٹم پڑے تھے ان کے لیے بھی آرگنس چاہیے تھے کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی الگ الگ آرگنسیں وہ کام کرتے ہیں ریپروڈکشن کے لیے سب سے پہلے میل کی بات کیجئے یہاں پہ رہتی ہے ٹیسٹیز کی بات کیجئے یہ سب سے پہلے آپ نے جو میلے ایمپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ لائیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ سلائٹلی کولر دن باری ٹیمپریچر جو آپ کا باری ٹیمپریچر لگ بار 37 ڈگری تک رہتا ہے 37 ڈگری سیل سے رہتا ہے یہ اس سے تھوڑا تھنڈا رہتا ہے ان کا ٹیمپریچر اور یہ یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھو یہ یہاں پہ اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھو گے پہ اگر آپ ڈائیگرام دیکھو گے یہاں اپا بار تک ہوں انکہ سمotal again ere soon پوژ اس پوژ کو کہتے ہیں سکراتیو کہتے ہیں اس پوژ کو اسی کا یہاں پہ تک رہتا ہے یہ ہمار بارے سے بہر رہتا ہے بہر رہتا ہے ہمارے بارے سے ہے تک speakers 34 سے 35 ڈگر تک اس کا temperature رہتا ہے اس لیے ہمارے بارے سے یہ چھوڑا دیکھا ہے اور اس کے بعد جو ایچ ٹیسٹیس کنٹینٹ ٹو فیفٹی یا تھری سیسٹی لوبز لوبلز اس میں پائے جاتے ہیں ٹو فیفٹی سے تھری ہنڈرڈ تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایچ آف دیز کنٹینٹس ون آف تھری ٹائٹلی کوئلڈ سیمی فیریس ٹیوبز اور ان کے بیچ میں ایک سے لے کر تین تک سیمی فیریس ٹیوبز ہوتی ہیں کس کی بات کر رہے ہیں ہم ٹیسٹیس کی بیچ کی بات کر رہے ہیں ٹیسٹی کی بیچ میں یہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے بس آپ کے ایسے نالج کے لئے میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں آپ کے اگزام میں اتنا ڈیپ کوششن نہیں آسکتا اور سیمی فیریس ٹیوبز کے اندر کیا پا جاتے ہیں یہاں پہ لیڈنگ سیل پایا جاتے ہیں جو کیا سگریٹ کرتے ہیں جو ٹیسٹو سٹیروم سگریٹ کرتے ہیں وہ ٹیسٹو سٹیروم ہارمونز کی وجہ سے آپ کا آگے سپام بننا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے صرف اتنا نہیں آپ نے یاد رکھنا ہے صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ٹیسٹیز کے اندر ٹیسٹو سٹیروم کو سگریٹ ٹیسٹو سٹیروم سگریٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے سپام بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور سپام کو بنتا کہاں جائے وہ آپ کا سیمی فیریس ٹیوبز کے اندر سپام بنتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا جب سپام آپ کا بن جاتا ہے اس کے بعد سپام جو ہے وہ اپی ڈیڈیمس مینج میں چلا جاتا ہے اوپ ڈائیگنام میں دیکھو گے اوپży اپکے ٹیس کے اوپر اپ ڈیا طافیں دی رہا ہوگا یہ والا یہاں آپ کے ٹیسٹیز کے پڑھج اپکہ دی رہا ہوگا اب مینج میں چلا جائے گا جب آپ کا جب آپ کا سپرم بند جاتا ہے تو آپ کا سکا جو بھاپ سپرم ہوا اپ ڈیپ بڈیڈ meus میں چلا جاتا ہے اور یہاں پہ لوگها ہے تو tیکھو دیت اکرالی بہائنڈ تے سپرمیک TP دک یہ تیزا اپریڈیٹمس今日はyour sperm gets matured & stored یہاں پہ آپ کا جو sperm ہے وہ matured بھی ہوتا اور یہاں پہ stored ہوتا ہے اب آگے دیکھو آپ کا sperm بند کیا مناسب آپ کا sperm بنتا ہے کہاں پہ بند ت earliest tubes میں بنتا ہے اور جب وہ بن جاتا ہے اس کے بعد کہاں جاتا ہے اپریڈیٹمس میں چل جاتا ہے اور وہاں پہ وہ matured بھی ہوتا ہے وہاں پہ stored ہے اس کے بعد جب آپ کا sperm بند ہے اس پروسس کو کہتے ہیں انس پر میٹو جنیس میں بند ہوتا ہے باب کرتے ہیں جب آپ کا سپرمیٹو جنیسیز کہتے ہیں اور میں نے آپ کا بتایا کہ آپ کا سپرم کہاں بنتا ہے سیمیری فیرس ٹیوب میں بنتا ہے اور سیمیری فیرس ٹیوب جہاں ہیں وہ ٹیسٹیز کے اندر پائے جاتی ہیں اب سیمیری فیرس ٹیوب دو جب سپرم بنتا ہے تب وہ کہاں پر جاتا ہے اپیڈیڈیمس میں جاتا ہے وہاں پہ وہ میچور وغیرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ سٹور ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے سپرم کہاں پہ جاتا ہے آگے سپرم جاتا ہے آپ کا واس دیفرنس میں واس دیفرنس میں آپ کا سپرم جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم ڈائیگرام میں سمجھیں گے واس دیفرنس کے بعد میں جاتا ہے یہ سیمینل ویسیکل میں جاتا ہے اور سیمینل ویسیکل بھی واس دیفرنس سے اٹیج رہتی ہے پھر جو آپ کا ایجاکولیشن کے ٹیم میں جو ٹائم پہ جو آپ کا وہ لیکوڈ سا باہر آتا ہے جو آپ کا فلیوڈ سا باہر آتا ہے وہ سیمن ہوتا ہے اس کے بیچ میں سپاوم اور فلیوڈ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو باہر آتا ہے اس کو سیمن گیتے ہیں اور وہ سپاوم اور فلیوڈ سے مل کے بنا ہوتا ہے فلیوڈ کیونکہ وہ آگے فلو کرنے میں وہ ہلپ کرتا ہے سپاوم کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے یہ اپی ڈیڈمز سے یہاں پہ یہ واس دیفرنس کنیکٹ ہے یہ واز ڈیفرنس کنیکٹ ہے یہ یہاں پہ آتی ہے پھر اس کے آگئے یہاں پہ سیمیل ویسکل کنیکٹ ہے یہاں پہ کچھ فلیوڈز ہوگا رہا کچھ یہاں پہ ایڈ ایڈ ہوتے ہیں اس کے بچ میں پھر یہ جاں پہ یوریٹر کے یوریتر کے ساتھ میں کنیکٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ یہاں سے آپ کی ایجاکولیشن ہو جاتی ہے یہاں سے سپرم آپ کا باہر چل جاتا ہے جو آپ کے یوریا کا پاتھ اور جو آپ کا سپرم کا پاتھ رہتا ہے وہ سیم رہتا ہے یہ الگ الگ نہیں رہتے ہیں یہ جو آپ کی یہاں پہ اگر آپ دکھو گے یہ آپ کے آگے تیسٹیز یہ آپ کے تیسٹیز آگے اس کے اوپر کیا ہے جی اپیڈیڈمس ہے یہ واس دیفرنس آگی یہ واس دیفرنس سے یہاں گال بلڈر کے پیچھے والی سائیڈ میں یہ یہاں پہ واس دیفرنس گویرہ ہوتی ہے اور یہ آگے پھر یوریترے سے کنیکٹ رہتا ہے پھر یہاں سے آپ کی سپرم یہاں پہ باہر جاتا ہے یہ تھا میل ریپروڈیکٹری سیسٹم کے بارے میں اگر یہاں پہ سپرم کی بات کی جائے سپرم کی اگر یہاں پہ بات کی جائے سپرم کا کیا رہتا ہے جی سپرم میں رہتا ہے جی سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو جو اس کا ہیڈ ہے وہ نیوکلس اور ایکروزوم سے مل کر بنا ہوتا ہے ایکروزوم میں انزائم ہوتا ہے اور وہ اس انزائم کی مدد سے کیا ہوتا ہے جی جو آپ کے جو یہاں پہ فیمیل جو فیمیل ایک ہوتا ہے جو عویم ہوتا ہے اس کے سراؤننگز میں کیا ہوتی ہے ایک بیریر سا ہوتا ہے اور یہ اس کو بریک ڈون کرنے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پہ سپرم کی ڈیاغرام دیکھو گے اس کی ڈیاغرام کچھ اس طرح سے رہتی ہے سپرم کی ڈیاغرام اس طرح سے رہتی ہے یہاں پہ آگے دیکھو گی اس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے اور یہ ایکروزوم یہاں پہ اس کے آگے پہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جو کیا کرتا ہے ایک کی جو سائیڈ کا جو بیریر رہتا ہے اس کو توڑنے میں کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ کیا رہتا ہے جی مائٹو کنڈریہ رہتا ہے مائٹو کنڈریہ اس کا یہاں پہ رہتا ہے جو ایڈی پی جنریٹ کرتا ہے جب اس کی فٹلائزیشن وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں سے ایڈی بھی جنریٹ ہوتی ہے تو پھر آگے پھر آگے فٹلائزیشن ہو جاتی ہے یہاں پہ تیل رہتی ہے اس کی یہ باقی والی جو تیل ہے یہ اس کو آگے ایسے کیسے یہ آگے چلتا ہے ایسے ایسے یہ اس کی خیلپ کرتی ہے آگے چلنے میں اب یہاں پہ دیکھو آگے اتنا آپ کو سمجھ آگے ہوگا سپرم کے بارے میں اب جب ایک ایجاکولیشن ہوتی ہے آپ کی ایک بارے آپ کا سپرم باہر جاتا ہے اس کی ماترہ رہتی ہے اور لگ بگ چالیس بیس سے چالیس کروڑ سپرماتازوہ ایک بار میں آپ کے ریلیز ہوتے ہیں اس کے بعد فیمل ریپروڈکٹی سسٹم کے بارے میں بات کیجئے میل ریپروڈکٹی سسٹم آپ کو سمجھ آگیا ہوگا فیمل ریپروڈکٹی سسٹم کی بات کیجئے فیمل ریپروڈکٹی سسٹم کے سٹیڈی کو کیا کہتے ہیں جی گائنیکالوجی کہتے ہیں اور یہاں بگا فیوم دیاگرام میں دیکھو گی cirome meillä لیپروڈکٹی سسٹم میں کیا رہتا ہے جیسے میل میں ٹیسٹیز رہتے ہیں یہاں اس میں اور آووریز رہتے ہیں اور آووریز میں کیا بنتا ہے آپ کا ایک یا ویم کیا base اس کی formation یہاں پر رہتی ہے اور اس کی formation جو ایک ایک یا او bem بنتا ہے اس کی formation کو کیا کہتا ہے جی اوجنیسیز کہتے ہیں ایک یا اوگم کی formation کو ایک یا اوغمی کی formation اس کی فارمیشن ہوتی ہے پھر یہ فیلپین ٹیوب کی مدد سے آگے فلو کرتا ہے جب یہ یہاں پر میچور ہو جاتا ہے تب یہ فیلپین ٹیوب کی مدد سے آگے بڑھتا ہے اور فیلپین ٹیوب کو سائٹا فٹلیزیشن بھی کہتے ہیں فیلپین ٹیوب کو سائٹا فٹلیزیشن بھی کہتے ہیں اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا جب نصبندی ویرا کر دیتے ہیں پاپولیشن کانٹرول کی وجہ سے تو اس جب وہ لڑکیوں میں نصبندی کی جاتی ہے تب اس کو کیوبک ٹومی کہتے ہیں اور جب مینز میں کی جاتی ہے تب واس کو ٹومی کہتے ہیں میں نے یہ شاید اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا یہاں پہ میں نے آڈ اون تو کیا تھا شاید سے لیکن اگر ہاں یہاں پہ واس کو ٹومی کہتے ہیں جو مینز میں کی جاتی ہے یہ جو واس ٹیفرنس والی پائپ رہتی ہے اس کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں اور آگے آپ کا سپم فلو ہی نہیں کرے گا اب یہاں سے اگر اس کو یہاں سے کٹ کر دیتے تو آپ کا سپم فلو ہی نہیں کرے گا تو سپم فلو نہیں کرے گا تو آگے آپ کی ریپروڈکشن یا فٹلائزیشن وغیرہ تو ہو نہیں سکتی تو جب کبھی بھی اس پرپس سے جب اس پرپس سے کہ اب آگے جو پاپولیشن نہیں اور ہم آگے نہیں کرنی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو یہاں پہ جو میل میں رہتا ہے اس کو واس ٹیفرنس کو کٹ دیا جاتا ہے اور اس کو واس کو ٹومی کہتے ہیں اور فیمل کے بات کی جائے اس کو ٹیوبک ٹومی کہتے ہیں کیونکہ یہ فلوپین ٹیوب کو یہاں سے کٹا جاتا ہے تو اس کو ٹیوبک ٹومی کہا جاتا ہے اور واس ٹیفرنس کو کٹا جاتا ہے تو اس کو واس کو ٹومی کہا جاتا ہے یہ اتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے فلوپین ٹیوب کو سائٹہ فٹلائزیشن بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے یوریٹرس یہاں پہ کیا ہوتا ہے وام بنتا ہے یہاں پہ ڈبلیمنٹ آف ایمبری ہوتا ہے یہ سب ہی ہم آگے ڈسکس کریں گے جب آگے ہم پڑھیں گے اب اتنا مانکے چلو کہ جو فیمل ریپروڈکٹی پارٹس کی بات یہاں پہ آوریز رہتی ہیں یہاں پہ اگ بنتا ہے اور فارمیشن آف آگ کو کیا کہتے ہیں جی اوجنیسز کہتے ہیں اس کے بعد یہ فیلیپین ٹیوبز رہتی ہیں یہاں پہ فیلیپین ٹیوبز میں کیا رہتا ہے سائٹ آف فٹلیزیشن کہتے ہیں یہاں پہ فٹلیزیشن سائٹ رہتی ہے اور یہاں پہ جو پوشن ہے یہ ہے واجینہ واجینہ سے کیا رہتا ہے یہاں پہ میل جو ریپروڈکٹی آرگن ہے وہ یہاں سے انٹر کرتا ہے یہاں سے سپرم آپ کا انٹر کرتا ہے یہ یہاں سے اندر جاتا ہے آگے آپ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھو یہاں پہ ایک گرمیٹو جنیسیس فرمیشن آف گرمیٹس آپ کے جو سپرم ہے اور میں اس کی فرمیشن کی مینیمم ایج کتنی رہتی ہے یہ گیارن سے لے کے اٹھارہ سال تک یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اٹھارہ سال تک یہ میل کی بات کیجئے فیمل کی بات کیجئے دونوں میں کیونکہ سپرم اویسی بات ہے وہ میل میں بنے گا اور جو اویم ہے وہ فیمل میں بنے گا تو یہ گیارن سے لے کے اٹھارہ سال تک کہ ان کی مینیم ایج رہتی ہے اس ایج میں یہ ڈبلیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد میکسیم ایج کی بات کیجئے جو میل کے اندر سپرم میکسیم ایج وہ سکسٹی ایر تک بنتا ہے اس سے کم بھی رہ سکتے زیادہ بھی رہ سکتے اگر بات کر جائے میکسیم ایج سکسٹی تک جاتا ہے اور لڑکیوں کی بات کیجئے ان کے اندر اویم جو ہے وہ فیفٹی ایر تک بنتا ہے فیمیل کی بات کیجئے فیفٹی ایر تک بنتا ہے کم بھی رہ سکتے زیادہ بھی رہ سکتے لیکن ایج فیفٹی ایر تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک پروسس رہتا ہے انسیمنیشن انسیمنیشن کی کیا پروسس رہتا ہے جی میل گیمیٹس انٹر فیمیل جنیٹل ایریا جب یہاں سے میل گیمیٹس انٹر کرتے ہیں جب سپرم یہاں سے انٹر کرتا ہے فیمیل جنیٹل ایریا میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی انسیمنیشن کہتے ہیں اس کے بعد فٹلیزیشن فٹلیزیشن کیا ہوتا ہے جی جب سپوم اور ایگ آپس میں ملتے ہیں کہاں پر فیلیوپین ٹیوب میں میں نے آپ کو بتایا کہ فٹلیزیشن سائٹا فٹلیزیشن فیلیوپین ٹیوب کو کہتے ہیں جب یہاں پر فیلیوپین ٹیوب میں یا جب یہاں سے اوریس سے ایگ جاتا ہے اور یہاں سے سپوم آتا ہے جب یہاں پر دونوں یہ فیلیوپین ٹیوب میں ملتے ہیں تب کیا ہوتا ہے یہاں پہ زائیگوٹ فارمیشن ہوتی ہے کیا بنتا ہے جی زائیگوٹ بننا شروع جاتا ہے ایسے نہیں کہ پورا بیوی بننا شروع نہیں ہو جاتا ایسے بلڈ ٹائپ کا ایک وہاں پہ بننا شروع ہو جاتا ہے زائیگوٹ ٹھیک ہے پھر وہ زائیگوٹ جب بنتا ہے اس کے بعد وہ ایمبریو میں ڈیولیپ ہونا شروع جاتا ہے اور جب وہ ایمبریو میں ڈیولیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں جب وہ ایمبریومن ڈیولیپ ہو جاتا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں ایمپلانٹیشن اور ایمپلانٹیشن کہاں پہ رہتی ہے جی جب یہاں سے فیلوپین ٹیوب سے آگے یہ آگے یہ یہاں پہ یوریٹر میں آ جاتا ہے جب یوریٹر میں یہاں پہ اس کی وال کے ساتھ آکے لگ جاتا ہے ایمبریومن جو ہے وہ یوریٹر کی وال کے ساتھ آکے لگ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ ڈیولیپ ہونا شروع جاتا ہے اور اس کی جو وال رہتی وہ فلیکسیبل رہتی ہے اور وہ آستہ آستہ جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو یہ بھی ریلیکس ہوتی جاتی ہے یہ بھی بڑی ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں اور اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ جو پرگنٹ بومن رہتی ہے اس کا پیٹ ہمیشہ بائر بائر بڑھتا رہتا ہے وہ اسی وال کے وجہ سے رہتا ہے ٹھیک ہے اور جب بیبی کی فارمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بیبی بننا شروع ہو جاتا ہے اس پروس اس پروسس کو کہتے ہیں گس ٹیشن ٹھیک ہے اور وہاں پہ بیبی کی فارمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ایک پلیسنٹا رہتا ہے جو پائپ رہتی ہے جو بچے کے نابی کے ساتھ اٹائیتی رہتی ہے اور جو ویمن رہتی ہے اس کی باڈی سے بچے کی نابی کے ساتھ اٹائیتی رہتی ہے جہاں سے اس کو فوڈ وغیرہ ملتی ہیں جیسے میں یہاں میں نے یہاں پہ فوڈ پائپ لکھتی ہے لیکن یہ اتنا کیپیبل ہے نہیں یہاں پہ فوڈ پائپ لکھنا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پہ فوڈ پائپ لکھتی ہے کہ پلیسنٹا جو ہے یہ ایسے فوڈ پائپ بیبی کے لئے فوڈ پائپ کے لئے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا ریپروڈکٹی ریپروڈکشن سسٹم ہیومن بینگ سے بات کر جائے تو کیسا کیسا پروسس رہتا ہے جسا بھی ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد ایک چیز رہتی ہے جو گلز میں رہتی ہے جو منسوریشن پیریڈ رہتا ہے منسوریشن جو پیریڈ رہتا ہے یہ ٹونٹی ایئر ڈیئر میں رہتا ہے یہ اس کی ایئر ڈیوریشن ٹونٹی ایئر ڈیئر رہتی ہے یہ ٹونٹی ایئر ڈیئر میں یہاں پہ لڑکیوں کو لڑکیوں کو ہوتا ہے کیونکہ اس کا کیا پروسس رہتا ہے جی جیسے یہاں پہ اب دیکھو گی آوریز آوریز میں کیا ڈبلائپ ہوتا ہے آوریز میں آوریز میں اگ اگ کی فارمیشن ہوتی ہے آوریز میں اگ کی فارمیشن ہوتی ہے اور اگر اگ کی فارمیشن تو ہوتی ہے یہ ٹونٹی ایٹ ڈیز میں اگ کی فارمیشن ہو جاتی ہے یہ میچور ہو جاتا ہے اور یہ آوریز سے آگے فیلپین ٹیوب میں چلا جاتا ہے کمہ چلا جاتا ہے جی فیلپین ٹیوب میں چلا جاتا ہے اور اس کو جب وہاں پہ سپوم نہیں ملتا جب اس کو سپوم نہیں ملتا تو یہ آگے اس کی فٹلیزیشن نہیں ہوتی تو یہ یہاں سے بریکڈن ہو جاتا ہے تو یہ بریکڈن ہو کے یہ یہاں سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ منسوریشن ہوتی ہے اور اگر یہاں پہ یہاں پہ اس کو سپوم میل جاتا ہے جب آپ کی شادی ویرا ہوتی ہے جب آپ کا relation ویرا بنتا ہے جب آپ آگے اپنی بیبی کے بارے میں سوچتے ہو تب آپ کا جو یہاں پر grew up ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر sperm اس کو مل جاتا ہے اگر اس کو sperm مل جاتا ہے اس کو sperm مل جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہاں پر یہاں پر اس کی fertilization ہونا start ہو جاتی ہے تب جب اس کی fertilization ہونا start ہو جاتی ہے تب یہ menstruation جو ہے یہ جو menstruation cycle رہتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے اُس time period تک جب تک آپ کے 9 مہینے تک جب تک آپ کا بیبی تیار ہو کے تیار ہو کے پیدا نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اگر اس کے ریکارڈنگ کوئی بھی ڈوٹ رہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے پوچھ لینا اور اس کے بعد ہمارا ٹیلی گرام چینل انسٹاگرام چینل جو ہے وہ جے کے اگزم ٹرپ کے نام سے ہے ہمیں وہاں پر بھی جائن کر سکتے ہو ٹیلی گرام کو بھی جائن کر لینا وہاں پر نوٹس فیر آپ کو مل جائیں گے تو آج کی کلاس میں اتنا ہی ڈسکس کرنا تھا گوڈ بلیس یو آل کیپ لرننگ کیپ روائزنگ بائی